تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد روانہ ہو گئے عمران خان پانچ مقدمات میں عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے انصدادے زیشت گلدی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس اور ایف سی اہلکاروں کی اضافی نفری تائینات ہائی کورٹ کے طرف میں رقابتیں لگا کر راستے بند کر دی گئے ہیں دوسری جانب سی ٹی ڈی اسلام آباد نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں عمران خان پانچ مقدمات میں عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے انصدادے زیشت گلدی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس اور ایف سی اہلکاروں کی اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے اور ہائی کورٹ کے اطراف میں بھی رکاوٹیں لگا کر راستے بند کر دی گئے ہیں دوسری جانب سی ٹی ڈی اسلام آباد نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے طلب کیا گیا ہے سترہ رہنماؤں کو طلب کیا گیا ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں عمران خان پانچ مقدمات میں عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے انصداد ادائشت گردی آلارد اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف سی اور پولیس اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تائینات کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کے اطراف میں رکاوٹیں لگا کر راستے بھی بند کر دی گئے ہیں دوسری جانب سی ٹی ڈی اسلام آباد نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زمان پارک کے اس وقت کے مناظر ہیں جب عمران خان اسلام آباد میں پیشی کے لیے روانہ ہو رہے تھے کارکنان کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ موجود تھی سیکیورٹی پروٹوکول بھی ان کے ہمراہ تھا اور اپنے ناظرین کو بتائیں عمران خان اسلام آباد میں پیشی کے لیے روانہ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کون وی بھی ان کے ساتھ ہے جو سابق وزیراعظم کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے یہ کارا شاہ کاکو ٹال پلازا کے مناظر ہیں جہاں سے عمران خان اب موٹر وے ایم ٹو کے اوپر ہیں اور جلد ہی اسلام آباد پہنچ جائیں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد ٹال پلازا پر سبین شہباز ہمارے سے موجود ہیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر اکرام اللہ راجہ موجود ہیں سب سے پہلے ٹال پلازا کی صورتحال جانیں گے کہ کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے تو سبین بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ابراہیم آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان وہ ٹوٹل سات مقدمات میں ابوری زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے روجو کریں گے بجشتہ پیشی پر اٹھارہ مارچ پر عمران خان پر ایک مقدمہ ہوا تھا اس کیس میں بھی عمران خان ابوری زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے روجو کریں گے عمران خان کچھ ترک پہلے زمان پاک سے روانہ ہوئے ہیں میں اس وقت پلازا پر موجود ہے یہاں سے عمران خان اسلام آباد انٹر ہوں گے اس کے بعد وہ آگے ہائی کوٹ جائیں گے یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر جائے تو اسلام آباد ہائی کوٹ اور جولیشن میسکرٹ کے باہر یہ دیکھا گیا تھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الیٹ ہے اضافی نفری پولیس کی اور ایک سیل کاروں کی وہاں پہ تائنات کر دی گئے کنٹینرز لگا کر سارے ایریا کو اور خاتہ کارے لگا کر بند کر دی گئے تو ہم طول پلازہ پر دیکھا جائے سیکیورٹی نہیں ہے کارکنان جو ہے وہ بھی ہلکی ہلکی آنا شروع نہیں ہے کیونکہ شبا کا ٹائم ہے سہری کے بعد موشنی جو کارکنان ہے وہ آنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا لیکن عمران خان کے ساتھ یہ کہا جارہے کہ بہت بڑا کافلہ جو ہے وہ آئے گا اور اس کافلے کے استقبال کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کارکنان اب سے کچھ در پہل بات جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوں گے تقریب میں نو بجے کے بعد کا وقت بتایا جارہ ہے اکرام راجہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کس طرح کی رکھی گئی ہے اور جو اس کے اطراف میں تمام روڈز ہیں کیا ان کو بھی بلوک کیا گیا ہے ٹرافک کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر عام شہری بھی رہتے ہیں ان کی عام دورف تو متاثر نہیں ہو رہی جی آج اگر بات کریں عمران خان کی پیشی کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کی تو پچھلی پیشی جب ہوئی تھی 18 مارچ کو جرنیشل کامپلیکس میں اس کی نسبت آج کے انتظامات میں ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی پیشی اس اعتبار سے ایک روٹین کے انتظامات اس میں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح عام طور پر جو وی آئی پی جو پیشیاں ہوتی ہیں بڑے سیاستدان ہوتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں مریم نواز میاں نواز شریف شہباز شریف اور دیگر جو سیاستدان ہیں وہ عدالتوں میں جب پیش ہوتے رہے ہیں تو جس قدر سیکیورٹی کے انتظامات ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے جو فیصلے ہیں وہ لیے جاتے ہیں لیکن اٹھارہ مارچ کو جو پیسری عمران خان کی پیشی ہوئی تھی اس میں ہم نے ریپورٹ کیا تھا کہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھے گئے تھے اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے رہنوا تھے اور کارکنان تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا ازار کیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسامباد کی پولیس ہے اور انتظامیہ ہے انہوں نے یہاں پر انتظامات تو کیے ہیں لیکن کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جس سے دونوں جانب جو ایک ادم اعتماد کا انسر نظر آتا تھا وہ مزید بڑے کوئی مزید خلیج پیدا ہو گو کہ آج بھی راستے جو ہیں ہائی کورٹ کے انٹرانس کے وہ بند کیے گئے ہیں لیکن اس کا جو ریڈیس ہے وہ اس طرح نہیں رکھا گیا کہ بہت دور سے جیسے کہ جیوڈیشل کامپلیکس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سرینگر ہائیوے سے ہی اس کو بند کیا گیا تھا اور کنٹینرز چاروں طرف لگائے گئے تھے اور سنگل اینٹری بھی ایک شخص کی بھی اینٹری بھی اس کو اللاؤ نہیں کیا گیا تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے مین جو مرکزی دروازہ ہے صرف اس کے باہر جو ہے رسٹرکشنز لگائے گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے چاروں اطراف ہیں ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی رکھی گئی ہے شکریہ اکرام علیہ راج ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ سبین شہباز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں آپ دونوں نمائندگان کا شکریہ